بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فو ٹو کک آج میں آپ کو بلکل نئی ریسپی بتانے چلی ہوں آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کھائی ہوگی یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے یہ ہے چیکن سلیپر پٹیٹو فرائی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آلو ایک بڑے سائز کا آلو لیا اور اسے اس طرح باری لمبے طریقے سے کٹ لیا ہر پیس دیکھیں میں نے اس طرح کٹ رہا ہے اس کے بعد چیکن لیا میں نے اس کے گوشت کے میں نے پر اس طرح کٹ لیا بہت باریک سلائسیز میں میں نے اس سے کٹ لیا بیسن لیا ایک کپ بیسن لیا اس میں ایک ٹی سپون لال پیسی ہوئی مرچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون زیرہ یہ ہری مرچ میں نے کٹ لیا دیکھیں اس سائز میں چھوٹے سائز میں کٹی ہے اب میں بیسن کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی گھول دوں گی کچھ دیر پہلے بنانے سے اس میں بس مناسب سائز میں پانی ڈالنا ہے اور ایک بات میں یہ بتاتی چلوں کہ جو چکن کے سلائسیز پہلے پہلے لگا کے رکھ دیا یہ دیکھیں بیسن میں گھولی ہے یہ تیار ہو گیا اب ہم نے اسے کیسے بنانا ہے چکن کا سلائس آلو پہ رکھ دیا ہے اب میں اسے بیسن میں ڈال دوں گی یہ ایک سلائس میں نے پہلے رکھا ہوئے اب اسے میں خوب بیسن لگا دوں گی اور اس کے بعد اسے پین میں ڈال دیں یہ دیکھیں اب میں اسے آئل میں میں نے ڈال دیا ہے چولا میں نے پہلے ہی جلال دیا تھا پین میں ڈال دیا تھا اور اسے پرائی کر دوں گی یہ پہتا کی بہت کم آج پہ تاکہ یہ بہت اچھے سے ہو جائیں انہیں آئل میں ڈالے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ پینہ ملچے سے یہ ہو گئے ہوں گے اب میں ان کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لبا پھٹ پھٹ پھٹن سلیپر پھائے یہ دیکھیں کسی پیاری شکل بہت اچھی ہکو آ رہی ہے اب بہت در سے بھی ہم اسے بہت ہلکی آنش پہ پہ پنایں گے تاکہ یہ جل جائیں بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے چکن سلیپر پٹیٹو تکریباً فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں فرائی ہوتے ہوئے میں اسے پھر دیکھ لیتی ہوں زبردست یہ دیکھیں ہو گئے بلکل تیار ہے ریڈی ہے میں دیکھیں یمی مزیدار چکن سلیپر پٹیٹو بلکل تیار ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ انہیں ضرور گھر میں ٹرائے کریں بلکل نئی ڈش ہے آپ اسے چکنی سے کھائیں بہت ہی اچھے لگیں گے آپ میلے چینل کو سبسکرائب